موسیقی السلام علیکم ناظرین میں پروگرام صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں سن آج بات کریں گے سن سبائی میک میں سن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے سن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک اہم ادارہ ہے سن گورنمنٹ کا سن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک اہم ادارہ ہے سن گورنمنٹ کا اس ادارے میں گوشتہ ڈھائی تین ماہ پہلے ایک ڈی جی تائنات کیے گئے اشکار داور صاحب اشکار داور صاحب کا تعلق سن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے تقریباً تیس سالوں سے ہے اشکار داور سن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ایک اچھے اور اماندار افسر کے نام سے جانے پچھانے جاتے ہیں مگر وہ انتظامی معاملات چلانے میں ناکام ہو گئے ہیں اشکار داور اشکار داور سن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انتہائی جونئر افسران کے آگے بے بس نظر آتے ہیں سن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں اس وقت اس وقت مختلف گروپ مختلف مختلف افسران الک الک کام کر رہے ہیں اور اشکار داور کی ڈی جی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اشکار داور کی کسی بھی بات پہ کسی بھی بات کو کسی بھی بات پہ عمل نہیں کر رہے ہیں سن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں اس وقت سینئر بلڈنگ بلڈنگ اسپیکٹر کا راج ہے انتہائی جونئر افسران بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے معاملات چلا رہے ہیں سینئر بلڈنگ اسپیکٹر علی خان گلشن اقبال ون زون کا تمام معاملات دیکھ رہے ہیں ان کی سرپستی میں گلشن اقبال ون میں متدد غیر قانونی تعمیرات جاری ہے ان کے ساتھ بلڈنگ اسپیکٹر سلطان سمرو ان کے ساتھ بلڈنگ اسپیکٹر نیاز بنگی جبکہ جمشے ٹاؤن ٹو میں انتہائی جونئر افسران جمشے ٹاؤن ٹو کو جو جو سسٹم کا نام دیا گیا ہے اس میں اس پہ کام کر رہے ہیں جمشے ٹاؤن ٹو میں اس وقت بھی متدد غیر قانونی تعمیرات جاری ہیں جبکہ جبکہ سابق ڈی جی افتخار قائم خانی کے دور میں چننے والا سسٹم ایک بار پھر بحال ہو گیا ہے جو کہ لیاقتباد میں جمشے ٹاؤن ٹو میں اور جمشے گلشن اقبال ون میں کام کر رہا ہے لیاقتباد ٹاؤن میں اٹھارہ گریٹ کے افسر جمیلہ جبین کو تحینات کر دیا گیا ہے جمیلہ جبین سابق بدنوان ڈائریکٹر اجاز ملک کے کاموں کو پائے تکمیل تک پچھا رہی ہے اجاز ملک گوشتہ گوشتہ آٹ آٹھ ماہ کے دوران اجاز ملک نے لیاقتباد ٹاؤن میں تقریباً دو سو سے زائد غیر قانونی تعمیرات کروئیں ان غیر قانونی تعمیرات میں گراؤن پلس فور گراؤن پلس فائف بلڈنگ ریائشی پرائیٹو پر تعمیر کی گئی یہاں پر ایک دلچسپ امر یہ بھی ہے کہ لیاقتباد ٹاؤن کے مختلف بلوک نازم آباد اور لیاقتباد میں جہاں پر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ریوینیوں میں بڑی رقم بڑی رقم آنی چاہیے تھی مگر بدنوان ڈائریکٹر اجاز ملک نے دو سو سے زائد ریائشی پرائیٹو پر بغیر نقشے کے غیر قانونی تعمیرات کروائیں غیر قانونی تعمیرات کروائیں دو سو سے زائد ریائشی پرائیٹو کو اگر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اس کی اپروول لی جاتی تو بلڈنگ کنٹرول کے خزانے میں ساٹھ سے پیسٹ کڑو روپے کی آمن نہیں ہو سکتی تھی مگر ریائشی مگر لیاقتباد میں جاری غیر قانونی تعمیرات ملک اجاز کی سرپستی میں بغر بغر خوف خطرہ جاری رہی اب وہی ملک اجاز کے غیر قانونی تعمیرات کی پایا تکمیل کو پوچھانے کے لیے ڈائریکٹر اٹھارہ گریٹ کے افسر جمیلہ جبین کو تینات کر دیا گیا ہے جمیلہ جبین جمیلہ جبین اپنے آ آ مختلف بروکرو سے مختلف ایجنڈوں سے دنبر ملک اجاز کے ساتھ مل کے اپنے کمرے میں ڈیلنگ کر رہی ہیں اور بھاری نظرانے وصول کر رہی ہیں ان کے ساتھ سینئر بلڈنگ اسپیکٹر منظور چانڈیو اہم کردار ادا کر رہے ہیں منظور چانڈیو ملک اجاز کے خاص کارندے ملک اجاز کے خاص کارندوں میں شمار ہوتا ہے ان کا لیاقت آباد میں ان قانونی تعمیرات کی وجہ سے اس وقت پانی بجلی گیس اور پارکنگ کے مسائل مسائل میں دنبردن اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک اور دلچپس بات آج کی صورتحال شام کی آپ کو بتاؤں بلڈنگ کنٹرول میں ایک اور ایک اور سسٹم چلانے والے افسر ڈائریکٹر جو کے علی مہندی جن کا نام ہے علی مہندی ان کو ایک اہم پوس سے فارغ کر دیا گیا ہے وہ اہم پوس کمپلیشن کمپلیشن کی اہم پوس تھی کمپلیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ان کو کمیٹی کے ڈائریکٹر بنایا گیا تھا ان کی جگہ ڈائریکٹر ندی منور کو ندی منور کو بنا دیا گیا ہے علی مہندی علی مہندی کازمی ان کے پاس ابھی بھی دو مختلف اہم چارج ابھی بھی موجود ہے ڈائریکٹر ڈیمولیشن اور ڈائریکٹر منٹیننس کا چارج بھی ابھی بھی ان کے پاس موجود ہے یہاں ایک اور بات آپ کو قابل ذکر بات یہ ہے کہ علی میندی کو اس اہم پوسٹ سے ہٹانے کا ہٹانے ہٹانے کی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایک صوبائی وزیر سے ان کی ایک اہم کام اہم کمپلیشن کے کام پہ بات بگڑی تو ان کو اس وجہ سے اس کمپلیشن کمیٹی سے فارق کر دیا گیا ہے آج کے پرگرام آج کے پرگرام صورتحال سے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی